بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم اشکاپ فینل سری لنکا کے ایک سکتر انز کا دف تاکو میں پاکستان کی بیٹنگ جاری متحدہ عرب امارات میں جاری اشکاپ ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ کے فائنل میں سری لنکا نے پاکستان کو جیت کے لئے ایک سکتر انز کا دف دے دیا سری لنکا کے ایک سکتر انز کا دف کے تاکو میں پاکستان نے گیارہ آورز کے اقدام پر دو رکھتوں کے نقصان پر چوتر انز بنا لیے بابر آزم پانچ اور اوٹفا کر زمان سیور پر پولین لوٹ کے مزید اگر بندے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری بیٹو کو جلو لائک کر دیجئے اس سے قبر اٹھامن کے مجموعی سکور پر آدھی ٹیم کے پولین لوٹ انے کے بعد بانوکر اجاپاکستان کی شاندر بیٹنگ کی بدولہ سری لنکا نے اوپر ارہ بیس آور میں چھے وکتوں پر ایک سی ستتر انز بنایا اجاپاکستان 45 گیندوں پر 31 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے ایشہ کپ کے فائنل میں سری لنکا کی اننگز آگاز بلکل اچھا نہ رہا پہلے ہی اوور میں دو کے مجموعی سکور پر اوپنر کوشل سیم شاہ کی گیند پر آبولڈ ہو گئے سری لنکا کو دوسرے نقصان پا تھا مسان کا کی ان صورت میں اٹھانا پڑا وہ آٹھ رنز بنا کر ہارس روک کی گیند پر کھینچ مٹھو گئے سری لنکا ٹیم کی تیسری وکت چٹے اوپر میں چھتیس کے مجموعی سکور پر گری گنات تھلاکہ ہارس روک کی تیس گیند کا سامنا کر چکے اور ایک رنز بنا کر بولڈ ہو گئے سری لنکا کو پانچوہ نقصان کپتان دانشنک کی صورت میں اٹھانا پڑا وہ دو رنز بنا کر شادہ پی جیت پر بولڈ ہو گئے اٹھانوہ رنز پر پانچ وکتے گیند کے بعد بانوک راجہ پاکستا اور حسان اگا کی درمیان شاندار اٹھانوہ رنز کی شرکت قیم ہوئی لیکن پھر حسان اگای کس گیندوں پر چھتیس رنز بنا کر اوٹ ہو گئے سامی اوپر میراج اپکستا جا رہا نائننگز کھیلتے ہوئے پنتالیس گیندوں پر اٹھانوہ رنز بنا کرنا قبل شکاست رہے اس کے علاوہ کرونا رتنے نے چود رنز بنایا پاکستان کی جانم سے ہارس روپ نے تین سیم شاہ شادیب اور افتحار احمد نے ایک ایک مکڑا سلگی